راجنیتی صدحانت ایک پریچہ انگریجی میں پولٹیکل تھیوری اینٹریکشن تھیوری صدحانت تو آج جو ہمارا جو وشہ ہے یہ ایک بلکل نیا وشہ ہے آپ لوگ کے لیے ککشا گیاروی میں راجنیتک ویجیان ایک ستنتر وشہ کے روپ میں آپ کو اب پڑھایا جائے گا اور یہ وشہ کا چین آپ نے کیا ہے ویبن نے وشیوں کی جو بھیڑھ ہے اس میں سے آپ نے چینیت کیا راجنیتک ویجیان کا وشہ آپ کا ایک وشہ ہوگا ان پانچ میں سے جو آپ کو نے گیاروی میں لیا ہے اور تھا تات پر یہ کہ یہ آپ کا پسندیدہ وشہ ہے اور نشت روپ سے راجنیتک ویجیان ایک بڑا روچک وشہ ہے وشواس ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے بڑا اچھا وشہ اپنے پسند کا چناؤ دسویں اور نوویں میں بھی جب آپ سیکنڈری ککشاؤں میں تھے تو اس سمیں بھی آپ نے راجنیتک ویجیان کو تھوڑا سا چھوا ہے ساماجیک ویجیان کے تحت آپ نے ناغرک شاستر ایک وشہ پڑھا ناغرک شاستر کے تحت ہم نے کچھ ایسی جانکاریاں جانی جسے ہم راجنیتی ویجیان کا حصہ مان سکتے ہیں سرکار کے بارے میں کچھ جانا سمویدھان کے بارے میں کچھ جانا دیش راشتر آدھی کے بارے میں جانا ناغرکتہ کے بارے میں جانا گیاروی میں ایک سوطنتر وشہ کے روپ میں راجنیتی ویجیان کا ادھیان آپ کریں گے اور اس راجنیتی ویجیان کے تحت جو سب سے پہلی جانکاری جو آپ کو چاہیے یا دینی ہوگی وہ ہے راجنیتک صدھانت راجنیتک صدھانت پر جانے کے پہلے میں بتا دوں کہ سوکس جو وشہ تھا آپ کا وہاں راجنیتی ویجیان کا ہی ایک پہلو تھا اور سوکس شبد جو بنا ہے وہاں سوک لائف سے بنا ہے سوک لائف تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا ناغرک بننے کے بارے میں کیسے بنیں اس کے بارے میں اس وشہ میں آپ کو دسوی میں پڑھایا گیا اب اچھے ناغرک بننے کے لیے کیا کیا اوشک ہے کیا ہونا چاہیے ان کے جو صدھانتوں کا جو ادھیان ہوتا ہے وہاں راجنیتک ویجیان کا ہی ایک انگ ہے تو ہم آج اس وشہ پر وشہ شروع سے دھیان دیں گے اس کے انترگت جو شبداولی تھی اس شبداولی سے بھی آپ کچھ واقف ہو چکے ہیں کیونکہ دسوی میں ہم نے اس میں سے کئی شبد پڑھے جیسے کھیتر مہتر راجنیتک اوہدھارنا اور ان ایسے شبدوں سے دسوی میں واقف ہونے سے ہمارے لیے گیاروی میں اس کا ادھیان تھوڑا سرل ہو جائے گا اس ادھیان میں اس ادھیان میں ہم مولتہ پانچ بندو پڑھیں گے پانچ بندووں پر ہم کیندرت رہیں گے پہلا بندو ہے راجنیتی کیا ہے ویسے تو ہم لوگ روز اس شبد کا اپیوگ کرتے ہیں اور دربھاگی سے ایک ایسا سمیہ آج آ گیا ہے جب راجنیتی کو ہم تھوڑا سا ایک ایک نمن ہے درشتی سے دیکھتے ہیں پھر بھی ہم اس کو بہتر جانیں اور بہتر سمجھیں اس لیے پہلی بات جو ہم جانیں گے راجنیتی کیا ہے نشتی تروپ سے آپ اس کو سمجھیں گے اور اس کا آنند لیں گے دوسرا وشہ ہے راجنیتی سدھانت کیا کن سدھانتوں سے بنایا ہے اس کا ارث کیا ہے راجنیتی سدھانت کیا ہم نے دینندری میں اپنے دن پرتی دن کے جیون میں راجنیتیگیوں کو کسی سدھانتوں کا پالن کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا سدھانت ہیں جس کے ادھار پہ وہ کارے کرتے ہیں کارے کرنے چاہیے تو راجنیتی سدھانت کیا ہے یہ دوسرا تیسرا ہے راجنیتی سدھانت میں ہم کیا پڑھتے ہیں اس کا ادھیان کھیتر کیا ہے اس کا دائرہ کیا ہے کن کن باتوں کر پڑھائی کی جائے گی چوتھا بندو راجنیتی سدھانتوں کو ویوہار میں اتارنا سدھانت یا تھیوری ایک بات ہے اس کی ویوہارک تا اس کی ویوہارک اپادیتا اس کے دینندنی روز دن پرتی دن کے جیون میں اس کو اتارنے کی بات یہ کیسے ہوتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے اس ادھائے میں اور انتیم بات جو ہم پڑھیں گے کہ ہمیں راجنیتی ویجیان کیوں پڑھنا چاہیے کیا راجنیتی ویجیان کا تات سمبند راجنیتی سے ہے اس راجنیتی سے جس روپ میں ہم اسے جانتے ہیں یا ایچھے کچھ اور مائنے ہیں سو پانچوا بندو ہے ہمیں راجنیتی ویجیان کیوں پڑھنا چاہیے اور چھٹوا اور انتیم راجنیتی اور سامانی ویجیان میں کیا انتر ہے تو اس پرکار ان بندووں پر ہماری اس ادھیائے کو ہم کندرت کریں گے اور انتیم بندو جیسا میں نے کہا راجنیتی اور راجنیتی ویجیان جو سامانیتی ویجیان کے یہ ایک وشہ ہے اس میں کیا انتر ہے یہ ہمارا سب سے انتیم لیکن ایک بہت ہی روچک بندو ہوگا کہ ہم راجنیتی کو راجنیتی ویجیان سے الگ سمجھیں یہ ہمارے لئے آوشک ہے تو چلی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے بندو پر راجنیتی کیا ہے اور راجنیتی ویجیان کیا ہے راجنیتی کیا ہے راجنیتی ویجیان کیا ہے انگریجی میں راجنیتی کارتھ پولیٹکس اور راجنیتی ویجیان کارتھ پولیٹیکل سائنس یہ تو شابدی کنوا راجنیتی جو شبد ہے اس کے کئی ارثوں میں پریوک ہوتے ہیں بڑا وینگ بھی اس میں رہتا ہے اور پہلی بات تو راجنیتی کو سے ہمارا تات پر سامان نے تیار رہتا ہے راج کی بات راجنیتی کا ارث ہم سمجھتے ہیں راج کی بات دوسرا ارث راج کی نیتی اسے ہم راجنیتی کہتے ہیں راج کی بات کے بات ہم دوسرا ارث ملیتے ہیں تو راج کی نیتی اسے ہم راجنیتی کہتے ہیں اس کا سمبند جو ہے اس وشہ کا سمبند کسی بھی طریقے سے نہت سوارت کو سادھنا اپنی سوارت کو آگے بڑھانا اور اس کے سادھنے کے دھندے سے جڑا رہنا کسی بھی طریقے سے پہلی بات دوسری بات سوارت یہ راجنیتی کے دو اہم پہلو یہ نکین پرکارین سو کا ادھار یہ راجنیتی کا ایک مکھ پہلو ہوتا ہے تیسرا بند جو ہم راجنیتی سے سمجھیں وہ ہے ایسی ایک کریا راجنیتی ایک کریا بات کیا ہے کہ راجنیتی کیا ہو سکتی ایک کریا ہے اگلا بند مہاتما گاندھی بھارت کی راشپita راجنیتی کے لئے انہوں نے ایک بڑا کٹھور واقعی کہا اور انہوں نے کہا کہ راجنیتی جو ہے وہ ایک ساپ کے کنڈلی کی طرح ہے ساپ اور وہ بھی کنڈلی نوما ساپ کے کنڈلی کی طرح ہے جس کی جکڑ سے جوجنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں یعنی رہے گا آپ کے چاروں ارد گرد نشتی تروف سے اور آپ کو جکڑا رہے گا چھوڑے گا بھی نہیں سوال کی بھول یہ ہے کہ ہم جوج نہ ہم بھاگ بھاگ بہت بڑی سٹیک طریقے سے مہتما گاندی نے راجنیتی کا وش لیشن کیا راجنیتی اور انہوں نے کہا کہ کنڈلی دھاری سانپ کی طرح اگلی بات جو آپ کو سمجھنا ہے وہ ہے کہ جو سرکاری ادھکاری یا بدھی جیوی لوگ جب تب کہتے رہتے ہیں ہمیں راجنیتی سے کچھ لینا دینا نہیں ہم کسی دل کے نہیں ہمیں راجنیتی سے کچھ لینا دینا نہیں آپ نے بہت بار سنا ہوگا گھر کے پریپریکش میں بھی جگہوں پر آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں راجنیتی سے کچھ لینا دینا نہیں ہم میرے اس سے کوئی واسطہ نہیں بات تو صحیح ہے ہو سکتا ہے ان کا کوئی واسطہ نہ ہو راجنیتی سے لینا دینا نہ ہو لیکن طرح متھیا نے ایک جھوٹا سچ یہ غلط بار یہ وشوث نہیں ہو سکتا کہ راجنیتی سے کسی کا لینا دینا نہ ہو راجنیتی تو معنوں کے رگ رگ میں بھری ہے بینا راجنیتی کے معنوں سماج رہنی سکتا آگے اس پر ہم بدین کریں گے تو مان لیجئے کہ آپ کہنا کہ ہمیں راجنیتی سے لینا دینا نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے سرکار کی جو کارے ہوتی ہے سرکار کی جو کارے یوجنہ بنتی ہے سرکار کی جو نیتیاں بنتی ہیں وہ نیتیوں کے بارے میں جب یہ ادھکاری لوگ یا بدھی جیوی لوگ یا پترکار لوگ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو راجنیتی آہی جاتی ہے تو اس پرکار ان پانچ بندوں کے انترگت ہم راجنیتی کیا ہے اسے تھوڑا بہتر سمجھ گئے راجنیتی کا جن اس تچھت سے ہوتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے سماج کے لیے کیا اچت ہے کیا وانچنی ہے کیا انوچت یہی سے راجنیتی کا جن ہوتا ہے یہ بہت سوچنے کی بات ہے کیا کہ راجنیتی ہوتی کیوں ہوتی ہوتی ہے کہ ہمارے اور سماج کے لیے کیا اچت کیا انوچت اس کو لے کر اس تچھ کو لے کر ہوتی ہے اس بارے میں ہماری سب کی درشتی ہمارے سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے جب جنت آپس میں بات چیت کرتی ہے وارتہ کرتی ہے اور ساموہ گت ویدیو میں بھاگ لیتی ہے وہ ان ساموہ گت ویدیو میں جو ساماج کو بڑھا دینے اور سامانے سمسیاؤں کے سمادان میں مدد کرنے کے لیے تیار کی گئی ہوں تب کہا جا سکتا ہے کہ جنت راج نیتی میں چن لگ نہ ہے تو جنت کا ساموہ گت ویدیو میں بھاگ لینا اور وہاں پہ سماد مول ادیش ہو تب مان لیں گے کہ جنت جو ہے وہ راج نیتی میں لپت ہے راج نیتی سے جڑی ہوئی ہے راج نیتی شاسن کی کلا بھی ہے اور شاسن کا ویجیان بھی ہے بہت مہت مہت سرکار یا شاسن کے کریاب کلاپوں کے سمبند میں بہت سی راج نیتی ویچار دھار آئے ہیں اس لیے ویبادوں کا سما دھان میل ملا پر باد چی دوار ہی کرنا راج نیتی کا مول منتر ہے باد چی یہ راج نیتی کا مول منتر ہے میل میل ملا پر ایک اہم انگ ہوتا ہے نشکرش میل کہیں گے راج نیتی سمبند سمتر 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 بنا رکھتی ہے اور